ایک ایسی کتاب جو آپ کو کڑور پتی بنا دے گی اب ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ جس چیز کو آپ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ کتاب آپ کو کما کر لا کر دے گی بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ جو چیز دل لگا کر کریں گے یہ اس چیز کو سونا بنا دے گی آپ جس چیز کے لیے محنت کریں گے وہ چیز آپ حاصل کر لیں گے یہ کتاب دولت کے بارے میں آپ کا نظریہ چینج کر دے گی آپ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں بتاتے پھریں گے اب یہ کتاب ہے کونسی اس کا نام ہے رچ ٹیڈ پور ڈیڈ امیر باپ غریب باپ یہ کتاب آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن اس کی مختصر ترین سمری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اسے پڑھے بغیر بلکل بھی گزارہ نہیں ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پلیز کوئی بھی کمنٹ مت کیجئے گا ویڈیو کے نیچے جب تک آپ اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھ لیں سو کہانی کچھ ہوں ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے روبرٹ جس کے دو باپ ہوتے ہیں ایک اس کا اپنا سگا باپ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے دوست مائک کا باپ ہوتا ہے اس کے اپنے باپ نے پی ایچ تی کی ہوتی ہے اور ایک غریب انسان ہوتا ہے جبکہ اس کے دوست مائک کا باپ آٹمی فیل ہوتا ہے اور شہر کا امیر ترین انسان ہوتا ہے اس کا امیر باپ اور غریب باپ دونوں ہی اسے ایسی چیزیں سکاتے ہیں جو کہ بلکل مختلف ہوتی ہیں اس کا غریب باپ کہتا ہے خوب محنت کرو خوب اچھے نمبر لاؤ خوب پڑھائی کرو تاکہ تمہیں ایک اچھی کمپنی میں نوکری حاصل کر سکو جبکہ اس کا امیر باپ کہتا ہے خوب محنت کرو خوب پڑھائی کرو خوب اچھے نمبر لاؤ تاکہ تم ایک اچھی سی کمپنی کھول سکو اور لوگوں کو نوکرییں دے سکو اس کا غریب باپ کہتا ہے کہ پیسہ ہر فساد کی جڑ ہے جبکہ اس کا امیر باپ کہتا ہے کہ پیسے کا نہ ہونا ہر فساد کی جڑ ہے اس کا غریب باپ کہتا ہے کہ امیری بری چیز ہے اور امیر لوگ غلط کام کر کے امیر ہوتے ہیں جبکہ اس کا امیر باپ کہتا ہے کہ امیر ہونا بہت اچھی بات ہے اور امیر ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے جو کہ غریب لوگ نہیں کرتے اس کا غریب باپ کہتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے حکومت بہت زیادہ ٹیکسز لگا رہی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا جبکہ اس کا امیر باپ کہتا ہے کہ واقعی حالات بہت زیادہ خراب ہیں حکومت بہت زیادہ ٹیکسز لگا رہی ہے لیکن مجھے ان حالات سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس کا غریب باپ کہتا ہے کہ امیر لوگ غریبوں کو کچھ نہیں دیتے اس لیے وہ غریب رہتے ہیں جبکہ اس کا امیر باپ کہتا ہے کہ غریب محنت نہیں کرتے اور بہانے بناتے رہتے ہیں جس ویسے وہ غریب رہتے ہیں روبرٹ کا غریب باپ کہتا ہے کہ امیری بہت بری چیز ہے اس لیے میں امیر نہیں ہونا چاہتا جبکہ اس کے دوست مائک کا باپ کہتا ہے کہ امیری بہت اچھی چیز ہے امیر ہونے سے انسان اپنی ضروریات تو پورا کر ہی لیتا ہے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر دیتا ہے غریب باپ کہتا ہے کہ امیر ہونے سے عادتیں بدل جاتی ہیں اور لوگ برے بن جاتے ہیں جبکہ امیر باپ اس کے علٹ کہتا ہے کہ امیر ہونے سے انسان کی عادتیں نہیں بدلتی بلکہ انسان کا اصل چہرہ باہر آ جاتا ہے اگر ایک انسان اچھا ہے تو پیسہ اسے اور اچھا بنا دیتا ہے اگر ایک انسان برا ہے تو پیسہ اسے اور بھی زیادہ برا بنا دیتا ہے غریب باپ کہتا ہے کہ میں پڑا لکھا ہوں اس لیے مجھے چھوٹے موٹے کام کرنے میں شرم آتی ہے جبکہ امیر باپ کہتا ہے کہ امیر ہونے کے لیے چھوٹے موٹے کام سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے غریب باپ کہتا ہے کہ اگر میں کچھ انوکھا کر دوں تو لوگ کیا کہیں گے جبکہ امیر باپ کہتا ہے کہ لوگ جو مرضی کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب روبرٹ کا غریب باپ مرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لئے کرزہ چھوڑ کر جاتا ہے جبکہ اس کا امیر باپ مرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لئے بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہے اب روبرٹ ایسا نہیں کرتا کہ وہ ایک باپ کی بات سنتا ہے اور دوسرے کو اگنور کر دیتا ہے بلکہ وہ دونوں باپوں کی باتوں کو سنتا ہے اور ان پر سوچتا ہے اور اینڈ پر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر باپ کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور خود بھی اس کی طرح بہت زیادہ امیر بن جاتا ہے اس کتاب میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اس کے دوسرے چپٹر میں ایسیڈ اور لائیبیلٹی کے درمیان فرق سمجھایا گیا ہے ایسیڈ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالے جیسا کہ آپ نے کوئی مکان کرائے پر دیا ہو اور ہر ماہ اس کا کرائے آپ کی جیب میں آتا ہو تو وہ ہوگا ایک ایسیڈ جبکہ ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسے نکالتی ہے وہ لائیبیلٹی کہلاتی ہے جیسا کہ کارڈ موٹر بائک وغیرہ امیر لوگ اس لئے امیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسیڈ خریدتے ہیں اور کم سے کم لائیبیلٹی خریدتے ہیں اور اگر انہیں کوئی لائیبیلٹی خریدنی بھی ہوتی ہے تو وہ پہلے ایسیڈ خریدتے ہیں اور پھر اس ایسیڈ کی انکم سے اس لائیبیلٹی کو خریدتے ہیں اس طرح ان کے بعد ایسیڈ بھی موجود ہوتے ہیں اور لائیبیلٹیز بھی دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں امیر، میڈل کلاس اور غریب غریب کا کیش فلو بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے اس کے ہر ماہ پیسے آتے ہیں اور ہر ماہ کے انت تک پیسے ختم ہو جاتے ہیں جبکہ میڈل کلاس کے پاس مہینے کے آخر تک کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں اور ان پیسہ کو جور کر وہ کسی ایسیڈ کی بجائے لائیبیلٹیز کو خرید لیتا ہے اور یوں وہ اپنی آمدنی بڑھانے کی بجائے اپنا خرچہ بڑھا لیتا ہے اور پھر ہر جگہ یہ بات کہتا بھیتا ہے یار آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے پتہ نہیں ہر روز ہی کوئی نیا خرچہ نکل آتا ہے لیکن امیر انشان کا کیس لو میڈل کلاس سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے اس کے بھی ہر ماہ پیسے آتے ہیں اور وہ ان پیسوں سے ضرورت کی چیزیں کھریتا ہے اور باقی پیسوں کو کنجوسی کے ساتھ سنبھال کر رکھتا ہے اور صحیح وقت آنے پر انہیں ایسیس میں کنورٹ کر لیتا ہے اصل میں امیر انشان کنجوس نہیں بلکہ اقل مند ہوتا ہے جو ایسیس خریدنے کے بعد کام کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ پہلے ہی اس نے اتنے زیادہ ایسیس خرید لیے ہوتے ہیں کہ اب وہ پیسے کے لیے نہیں بلکہ اس کا پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے اور پھر یہی انسان جاتا ہے اور لمبی چوڑی گاریاں خریدتا ہے یہی انسان ہر سال باہر ویکیشنز پر جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا یہ کتاب ایک بار آپ کو ضرور پڑھ لینی چاہیے اس کے پی ڈی ایف کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے جا کر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرو اور پڑھو اور ابھی اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اگر تک سبسکرائب نہیں کیا تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہو ابھی اس سبسکرائب بٹن کو دباؤ بلکہ صرف دباؤ نہیں اسے کچل ہی ڈالو اور کچلنے کے بعد جو بیل کا ایکن نیچے سے آئے گا اسے بھی کچل ڈالو میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے السلام علیکم